70 دن میں 10 لاکھ کروڑ آپ نے بیٹے کچھ دنوں میں دیکھا ہوگا پردھان منتری نریندر مودی لگ بھگ ہر دن دیش کے الگ الگ راجیوں میں جا رہے ہیں اور وکاس کے پروجیکٹس کا یا تو لوکارپن کر رہے ہیں یا پھر شلانیاز اس سال اب تک انہوں نے 10 لاکھ کروڑ کے پروجیکٹس دیش کے نام کر دی ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ چھوٹے دیشوں کی جی ڈی پی بھی اتنی نہیں ہوتی یہ بات سچ ہے اور اگر آپ اپنی یادداش پر زور دیں گے تو پتہ لگے گا اس دیش میں دشکوں تک شلانیاز ہونے کی سنسکرتی تو تھی لیکن لوکارپن کے موقع کم آتے کیا یہی مودی کا وہ بدلاؤ ہے جس کے دم پر وہ آتنیر بھارت بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں مودی کے وکاس پروجیکٹس کو ڈیکوڈ کرتی سوال پبلک کا کی دوسری ایکسکلوزیو ریپورٹ پہلے کی سرکاریں چھوٹی سی کوئی یوجنا بنا کر چھوٹا سا کارکم کر کے اس کی دگڑگی پانچ سال تک پیٹتے رہتے تھے وہی پھاجپات سرکار چیست ربطار سے کام کر رہی ہے اس میں سلانیاز لوکارپن کے لیے سمیہ کم پڑ رہے دین کم پڑ رہے بھارت وکاس کے سوپر ہائیوے پر مریندر موڈی کا یہ ادھگوش یوں ہی نہیں ہے دو ہزار چوئیس بھائی یعنی ابھی دو ہزار چوبیس کا تین مہنا بھی پورا نہیں ہوا ہے دو ہزار چوبیس کے شروعاتی پچھتر دنوں کے بھیتر دس لاکھ کروڑ کے پروجیکٹس کا شلانیاز اور لوکارپن ہونا موڈی جی کی وہ اپلپ دھی جو سیدھے ووٹرز کو ان سے کنیٹ کرتی ہے یہی تو موڈی کی وہ گارنٹی جو گزرے زمانے کی کانگریسی کارے سنسکرتی پر حملہ کرنے کا ہتھیار انہیں دیتی ہے دس برسوں میں دیش اتنا بدل گیا لیکن کانگریس اور اس کے دوستوں کا چشمہ نہیں بڑھلا ان کے چشمے کا نمبر ابھی بھی وہی ہے آل نیگیٹیو آل نیگیٹیو نیگیٹیویٹی اور کیول نیگیٹیویٹی یہی کانگریس اور انڈی گڑھ بندن والوں کا چریتر بن گیا کانگریس کے دور کے ہندو ریٹ آف گروہ یعنی وکاس کے پیرامیٹر پر رینگتی ہوئے بھارت سے آج کے آت مربھر بھارت بنانے کے موڈی کے ویجن میں ایک اور میل کا پتھا چڑا ہے یہ ہے دیش کے پہلے تین سمیکنڈکٹر فیسیلٹیز کا شلانیہ گجرہ کے دھولیرہ میں سمیکنڈکٹر فیبریکیشن کا پہلا پلان گجرہ کے ہی سانند میں سمیکنڈکٹرز کے اسیمبلی ٹیسٹنگ، مارکنگ اور پاکیجنگ یعنی ای ٹی ایم پی کا دوسرا پلان اور اصم کے موری گاؤں میں سمیکنڈکٹر اسیمبلی کا تیسرا پلان اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں سمیکنڈکٹر وکاس کی وہ دھمنیاں جس کے بینا کوئی دیش خود کے پیرو پر کھڑا نہیں رہ سکتا سوہ لاکھ کروڑ کی یہ تین سمیکنڈکٹر فیسلٹیز اس سپنے کا سچ ہونا ہے جسے انیس سو ساٹھ کے دشک میں بھارت نے دیکھا تھا لیکن اس سپنے کو پورا کرنے کا کرڈٹ موڈی کے خاتے میں ہی آیا ہے بھارت کو سیمیکنڈکٹر مینفیکچری ہب بنانے کے پیشے بھی ہماری یہی بھاونہ ہے بھارت کی سکیل بھارت کی کیپیسٹی بھارت کی کیپیبیلٹی کا پوری دنیا کو لاب ہو یہی بھارت کی اچھا ہے موڈی کے پاس بدلتے بھارت کے لینڈسکیپ دکھانے کا ایک نہیں ہزار فسانے لیکن موڈی کا چیلنجر بننے کی کوشش کر رہے راہول گاندی کی نظر میں بھارت کی سکی ایک دم اُلٹی ہوئی ہے وہ اپنی نیای آتراؤں کے بیچ بیچ میں کانگریس کے کلوز سیٹ اپ میں کچھ یواؤں کا ایسا چوپا لگا کر بتاتے پھر رہے ہیں کہ دیش کی آرطک شکتی گروی رکھ دی گئی جو آج کل کا ہندوستان کا ایکنومک سسٹم ہے آپ ینگ لوگ ہو آپ کو آپ کو سمجھا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس میں سر جیسے یہ اپنے ٹی سیڈیا کچھ بھی آتا ہے فون ہوتا ہے وہ میڈین چائنا یا باہر سے آتا ہے راہول کاندھی کا ایکانومک نیرٹیو اڑانی اور امبانی جیسے دیش کے بڑے ادھوگ پتیوں کو موڈی کا دوست بتا کر انہیں کٹکرے میں بھی کھڑا کرتا ہے بھائیوں اور بہنوں یہ جو کرا جا رہا ہے آپ کے دھیان کو ہٹانے کے لئے کیا جا رہا ہے اور یہ چوبیس گھنٹہ کرتے ہیں اور پھر آپ کی جیب کٹی جاتی ہے پھر جو بھی آپ کا پیسہ ہے کسانوں کا مزدوروں کا حالانکہ جب نریندر موڈی کو پونجی پتی مطروں کی سرکار بتانے کی کوشش ہوئی موڈی کا جواب کیسا ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ موڈی کی ڈرون دیدیاں ہیں موڈی سرکار کے شبدوں میں یہ ویمن لیڈ ڈیولیپمنٹ ہے یعنی مہلائے وکاس کا چہرہ ہے ایسی ڈرون دیدیوں سے جہاں ایک اور بھارت کی کھیتی کا ڈھنگ بدل رہا ہے تو وہیں بھارت کے سماج کا رنگ بھی بدل رہا ہے یہ ڈرون سے جو ہم سپری کر رہے ہیں سر اس سے کسان کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ہمارا کسان بہت کچھ ہے سر کیونکہ سر اس کا جو وہ کام دو گھنٹے میں کر پاتا تھا خیتوں میں سپری، سنگی ٹانگ کے اور جو لیبر کا کوسٹ ہوتا تھا سر اس کا کام اس نے بہت حلقہ کر دیا ہے ایک تو کسان کے سمیہ کی بچت ہو گئی ہے دوسرا اس کا لیبر کا کوسٹ بھی گھٹ گیا ہے اس کے علاوہ وپاشت کی آروپوں کا جواب دینے کے لیے موڈی کے پاس آم آدمی کی لائف لائن یعنی بھارت کے ریل نیٹورک کا دھانچہ بدلنے کی شروعات کیے جانے کا نیرےٹیو ہے یہ دس سال کا کام ابھی تو ٹریلر ہے مجھے تو اور آگے جانا ہے آج گجرات، مہارات، یوپی، اُتراغن، کناٹک، تمیلاڑو، دلی، ایمپی، تیلنگان، آندھر پردیش، بیار، جارکن، پتھی مگار، اوڑیسا اتنے راجوں میں بندے بھارت ٹرینیں مل چکی ہے جی اور اسی کے ساتھ ہی دیش میں بندے بھارت ٹرین کی سیواؤں کا شتک بھی لگ گیا ہے بندے بھارت ٹرینوں کا نیٹورک اب دیش کے دو سو پچاس سے عدید جیلوں تک پہنچ چکا ہے ساتھی وکاس کے پیمانے پر وپکش کو آئینا دکھانے کی موڈی کی طاقت ہائیوے اور سڑکوں کے نرمان میں دکھتی ہے اسی ہفتے دوارکا ایکسپریس کی ہریانہ سیکشن کی لانچنگ ساتھی ایک لاکھ کروڑ کے 112 نیشنل ہائیویز کا لوکارپن اور شلانیاز ہوا موڈی کا ڈھانچ آقت وکاس ایسا کہ کوئی سامانے کانٹیٹ کریٹر بھی اس سے رومانچ پیدا کر سکتا ہے ایسٹرن پیریفل ایکسپریس وے کو کراس کرتی ہوئی نمو بھارت ٹرین کی اس تصویر کو جب سوشل میڈیا پر ڈالا گیا موڈی نے لکھا گریٹ ویڈیا موڈی کے وکاس کا دائرہ اگر کولکاتا کے انڈر وارٹر میٹرو ٹرین تک پہنچتا ہے تو موڈی کا وکاس اڈناشر پردیش کے سیلہ سرنگ کو بھی دھراتل پر اتار دیتا ہے رن نیتک طور پر بہت اہم یہ بورڈر انفرسٹرکچر نئے بھارت کے آتن وشواس کی گارنٹی جیسا لگتا ہے موڈی کا وکاس اس جمہو کشمیر تک بھی پہنچتا ہے جہاں کچھ سال پہلے تک یوہا پتھراب کرتے تھے لیکن آج وکاس کے ساجیدار ہیں موڈی کے وکاس میں رکشا کی شکتی بھی ہے پوکھن میں مارچ کے مہینے میں تینوں سیناؤں نے یودھا بھیاس کیا یہ وہ گرجنا تھی کہ بھارت جب آگے بڑھ رہا ہے ساتھ ہی ساتھ سیناؤں کی شکتی بھی بڑھ رہی ہے موڈی کے وکاس کے نیرٹیو میں بھارت کو پاور ہاؤس بنانے کی سوچ ہے تین سو یونٹ مفت بجلیبالی اسی بی ایم سوریہ گھر یوجنا کے ذریعے موڈی وپخش کے ساتھ اپنا الگ پالا کھیچتے نظر آتے ہیں انڈیا کی سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم ہر گھر کو سوریہ گھر بنانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر کی چھت پر سولر پلانٹ ہو اسے وہ گھر بھی کمائیں اور اسے بجلی بھی مفت ملیں لیکن انڈی گھر بندان ابھی بھی لال ٹین کی لوکے ہی پرو سے جی رہی ہے دوہزار چوبیس کا چناؤچ سر پر ہے تب بے شک ارث ویبستہ پر موڈی کے نیرٹیو بناو راہل کے نیرٹیو کو لے کر کانٹیسٹ ہوگا دوہزار ستائیس تک بھارت کو تیسری بڑی ارث ویبستہ بنا دینے کی موڈی گارنٹی جیتے گی یا دیش دس سال میں برباد ہو گیا یہ آروپ ویجائی ہوگا ایک سو چالیس کروڑ کا دیش بس اسی بات کو مت رہا ہے بیور ریپورٹ ٹائمز ناؤ ناؤ بھارت